موسیقی 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 کانپور میں کئی جگہوں سے دھمکی ملنے کے بعد بجرنگ ڈکر کارکرکتا ڈی پی سی کاریالے پہنچے ڈی سی پی دکشن سنجیر تیاغی کو سرکسہ کے مدینہ نید ایک پراتنہ پرتس روپا اور دھمکی دینے والے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی موسیقی دلیب سنگھ بجرنگی دام ہے بجرنگ دل کا جلے کا سیوجہ گھن آج ہم لوگ پولیس اپایوکت دچھڑ جون کے پاس آئے ہوئے تھے ہیں ہمارے سیوجگی روی شونکر جلے میں ہمارے سہ بلوپاسرا پرموک ہے ان کو نیرنتر جیہادیوں دوارا اور مسلموں کے دوارا جو ہے نیرنتر دھمکیاں مل لہی ہیں جان سے مارنے کی بیچو رہا پر کاٹ دینے کی آج میں اپنی ایک سکایت درج کرانے آیا تھا مجھے کئی دنوں سے دھمکیاں مل لہی ہیں جان سے مار دینے کی میرے بیپار کو جہاں پر میں اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں پم سے اڑا دینے کی دھمکیاں میرے پریبار کو روڈ پر اگر دکھیں گے تو ہتیا کر دینا ہاتھ پیر گلہ کاٹ دینے کی اور میرے گھر پر آ کر کے دھمکیاں دینا واران اسی کینٹ کے پاس چودی چران سنگھ روڈ ویڈ ڈیپو کے پر پانی کے بھاری قلت ہو گئی ہے کچھ گھنٹوں میں ٹنکی سوک جاتی ہے اور روٹی ٹوٹی کھولنے پر صرف پانی کی بھوندہ ہی ٹپکتی ہے ساتھ ہی باقی ٹوٹیوں میں سے گرب پانی آتا ہے اور پریسر میں کسی بھی وارٹر کولا نہیں ہے یاتریوں کو پیاز بجھانے کے لیے پانی بھی خرید کر پینا پڑتا ہے وہیں یاتریوں کا کہنا ہے کہ واران اسی روڈ ویڈ کے پاس سبھی دکانداروں پر نقلید کمپنیوں کا پانی بیچا جا رہا ہے جس کا ریجیسٹیشن تک نہیں ہے بہرائج کے دیہاتی کوتوالی علاقے میں بے خوف بدماشوں نے مرگی فارم پر رہنے والے دمپتی کی دھار دھار ہتھیاروں سے نرشن ہتیا کر دی ہے اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں دورے ہتیا کانٹ کے علاقے میں دہشت کا محول ہے سوچنا ملتے ہی ایس پی ایس ایس پی ایس او بڑی سنکھا میں پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گھٹنا سطل کا جازہ لیا وہیں پولیس ادکشن نے بتایا کہ ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن ابھی ہتیا کے کانٹوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے کوتوالی دیہات چھتر کے گرام بہدرپور میں ایک بجھر کے دمپتی کی ان کے مرگی فارم پر گلا کار کر ہتیا کر دی گئی ہے دونوں ہی پتی پتنی سارس ورسے اوپر کے ہیں اور اپنے مرگی فارم پہ ہی کئی ورسوں سے رہتے رہے ہیں ان کا گھر وہاں سے ایک کلمٹر کے دور گاؤں میں ہے جہاں پر ان کے چار بچے رہتے ہیں پرجنوں کا یہ کہنا ہے کہ رات میں سارے گیارہ بجے کھانا کھانے کے بعد وہ مرگی فارم پر گئے تھے ساتھ میں ان کے دو بچے بھی اس فارم پہ راتری کے ایک وجہ تک اوپستک تھے ان کے بچوں کے ایک وجہ کے بعد گھر واپس آنے کے بعد صبح ان کو سوچنا ملی گاؤں کے کسیان نبکتی کے دوارہ کہ ان کے ماتا پتا کی ہرٹیا کر دی گئی ہے علی گلک کلیکٹریٹ کے نواگنا ڈیم اندر وکرم سنگھ نے لوگوں سے اپیل کیا کہ دیش کی ازادی کو پچھتر وز پورے ہو چکے ہیں جس کو لے کر دیش بھر میں ازادی کا امرت محصہ منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں جن پر واسیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس بار دیش واسی پندرہ اغسط پر اپنے گھر میں درجہ روحن کریں اور ازادی کہ امرت محصہ کے تحت ہر ویکٹی ایک پیر ضرور لگائیں اس کے ساتھ ہی ڈیم نے یوگ دیوست کے افسر پر ہر جن پر واسی سے یوگ کرنے کی اپیل کی دیکھیں جن پر علی گل میں میرے آگمن کے بعد یہ پترکاروں سے میرا سمواد تھا اس کے مادہم سے میں نے جن پر علی گل کے سبھی نواسیوں سے اپیل کی ہے کہ اے تو آجادی کے امرت محصہ ورس میں ہم جی رہے ہیں تو ہمارے لیے اوشک ہے کہ ہم اپنے کو آجادی کے اندولن سے جو سکیں اور اس کے پرتی سب سے اچھا سمرکن بھاو یہ ہوگا کہ پندر آگست دوہزار بائیس کو ہم سبھی اپنے گھروں میں راشتری دھوج جرور فہرائیں تو میری اپیل ہے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں راشتر دھوج پندر آگست کے دن آوشے فہرائیں یہ ہماری راشتر کے پرتی اور ہماری آجادی کے میں ستنطہ سنانیوں کی دی گئی قربانیوں کے پرتی ایک سردھانجلی بھی ہوگی اور آنے والے بچوں کی پرتی ایک علی گھر کی کھیڑ تحصیل چھت کے کسیسوں میں سانسف کے مو دکھائی میں نویاتا کو دیا گیا پورا وعدہ پورا کیا قریب مہینے بھر پہلے گاؤں کے میں سانسف نے نویاتا نے مو دکھائی کی رسم میں پکی سڑک کی مانگ کی تھی سانسف نے پیتیس دنوں کے اندر ہی اس کی مانگ کو پورا کر اپنا وعدہ نبایا دیکھئے میرے لوگسوا چھتر میں کھیڑ بھیدانسوا کی انترگت کسیسوں گاؤں ہیں وہاں پر ایک کسان پروار ہے میرے میتر ہیں ان کی بیٹے کی سادھی ہوئی تھی وہ بیٹیا جب گاؤں میں آئی تو ہمارے گاؤں کی پرتھا ہے مو دکھائی دینے کا میں جب گیا تو مو دکھائی دینے کا ہمیں سادھی بگر ہم نہیں چاپایا تھا تو اس بیٹیا نے کہا ہمیں مندر پر جاتی ہوں بھولے سنکر کے مندر پر جل چڑھانے کے لیے آپ میری مو دکھائی اس سڑک کو بنوا دیں وہ سڑک کی مانگ رکھی وہ ہم نے ایک مہینے بھی سمیں نہیں لگنے دیا اس پرنکہ سرما کی مانگ پر ہم نے اس رکھ کر نمان کرنا علیگرد میں لوٹ کے بعد ایک ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر لوٹیرے نے ایک مہینہ سے موبائل فون اور چین چین کے فرار ہو گیا جس کے بعد اس تھانی لوگوں نے اس لوٹیرے کو پکڑ لیا اور ساتھ میں جم کر مار پٹ کی اور پولیس کو سوپ دیا جانکاری کے انصار اپچار کے دوران آروپی یوک کی موت ہو گئی ہے فیلال پولیس شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے سناچنگ کی اپران جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا ان میں سے ایک بیٹی جس کا نام روی پتر سکران تھا اس کو بائی کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے آس پاس کے لوگوں نے پکڑنے کے بعد اُبرو بھو کر کے روی کو مارا پیتا چھوٹے لگی تھی اس کو سی ایسی اکرابات دے جا گیا جہاں سے وہ جلاس پتال لیفر ہوا خبر دیوریہ سے جہاں ایس پی انہیں سنکل سرما کے ندیش پر اپر پولیس راجے سنکر کے پریوشنڈ میں سایبر سیل کے ایک سو آٹھ گمشدہ موبائل جس کی قیمت لگبر پندر لاکھ تھی ان سبھی موبائلوں کو برامت کر اپنے سوامی کو ساپ دیا ہے جس کے بعد موبائل سوامیوں کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی ہے ہم لوگوں کے پولیس اچھک سویس سنکل سرما جی کے ندیشن میں چنپر دیوریہ کے سائبر سیل دوارہ بگر دینوں گائے ہوئے ایک سو آٹھ موبائلوں کو ریکبر کیا گیا ہے جن کی قیمت لگبر پندر لاکھ روپے ہے ان کو آج ان کے مالکوں کو واپس کیا گیا ہے اسی پرکار سے سائبر سیل دوارہ آن لائن ٹھگی کے سکار جتیوں کے لگبر پانچ لاکھ پیتیس جار روپے ان کے خاتم واپس کرائے گئے ہیں آج ان لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے سا جاپور میں جیسٹ کے پانچے بڑے منگل اور پوریمیا کے افسر پر کلیکٹیٹ کوشاگار کے پاس بھندارے کا آئیوجن کیا گیا اسی قرم میں سرکاری بینک کی اور سے بھی گیٹ پر گرنے کا جوست کا وطرن کیا گیا بھندارے پر سوبارم ایڈی ایم پرشاسن رام دیو شیو دیویدی اور رام دربار کی پوجہ کی ارچنا کے بعد کیا دیکھئے جلا سہیکاری بینک کا یہ مکھیالہ ہے اس کے بعد تہری بھوڈ اور گنے کے رس کا بھندارہ کیا گیا ہے آج جیسٹ مہا کا پانچمہ بڑا منگل ہے انتیم منگل پر سارے بھکتوں کو ہم سارے جلا سہیکاری بینکے جتنے بھی کرپچاری ارکاری ہیں سب نے سینکت روپ سے یہ کارکم کیا ہے کیا تہری بھوڈ کرائے جائے اور گنے کا رس سے سب ہی گنمان بھکتوں کو پرساد میں پرنک کیا ہے فیلال پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی 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 موسیقی